پاور بینک کو جب چارجنگ کریں گے تو لائٹ بلنگ کریں گے اس سے پتا چل جائے گا جا چارجنگ ہو رہا ہے اس طرح سمال پاور بینک آپ بھی تیار کرنا چاہتے ہیں یہ کی چین والا جو آپ کی پاکٹ میں بھی آجے اگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کا فون چارجنگ نہیں ہو رہا تو بیٹری لو ہے تو اس کا حل میں لے کر آیا ہوں یہ سمال پاور بینک ہے اس جگہ سے آپ ان اور اوٹ ہانسل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کی پیڈ والا فون ہے تو وہ آپ اس کی مدد سے دو دفعہ اسے چارجنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ فون ہے تو وہ آپ ایک دفعہ اس کی مدد سے اسے چارجنگ کر سکتے ہیں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے میں اسی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا ویڈیو کو لاسٹاک دیکھنا پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر کے جانا ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اسی طرح کی ویڈیو اور ہوم ورک آپ تاکہ پہنچتا رہے میں آپ کو ہوم ورک کے ساتھ ساتھ کچھ ایشیا آسان سے آسان کر کے سکھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ بھی خود گھر میں بنا سکیں اگر یہی آپ پاور بینک بزار سے انسر کرتے ہیں تو یہ دو ہزار سے پچیس سو روپے میں آپ کو ملے گا اور وہ اتنا بڑا ہوگا آپ کو اس پاکٹ میں رکھنا بھی مشکل ہوگا یہ سمال پاور بینک اگر آپ بناتے ہیں تو آپ اسے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم ورکنگ کی طرف جاتے ہیں ویڈیو کو لاسک دیکھیں گے پھر ہی سمجھائے گی پاور بینک اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ والا میڈیول چاہیے آپ کو یہ بھی مارکٹ سے آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے میں مل جائے گا اور چارجنگ والا سیل چاہیے یہ بھی آپ کو مارکٹ سے ایک سو داس سے بیس روپے میں مل جاتا ہے یہ دو ایشیے چاہیے آپ کو ایک سو سی سے نبی روپے میں پڑھیں گی اور اس کا جو بوکس ہم تیار کریں گے وہ پی وی سی پیپ آپ کو دو انچ کا چاہیے اگر اس سے بھی ایزی بوکس بنوانا چاہتے ہیں آپ تو وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اس سے بھی ایزی بوکس ہوگا جو تیار کیا ہوگا آپ نے صرف اس میں سیل کو فکس کرنا ہے اگر پروفیشنل طریقے سے اچھے طریقے سے بوکس تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو انچی سیز کا ہی پیپ آنسل کرنا پڑے گا اور ڈیڑھ انچ آپ نے کٹ کر دینا ہے ڈیڑھ انچ چھوڑ کے اس کی جو چڑھائی ہے اور اسے آپ نے ہیٹ اپ کرنا ہے جس سے یہ پیپ نرم ہو جائے اور نرم ہونے کے بعد آپ نے اسے اس بوکس کی شکل دے دینا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو جب یہ نرم ہو جائے تو کسی بھی ایشیا کے ساتھ یا اس طرح پیچگاس کی مدد کے ساتھ آپ جب اس کو باہر کو کھینجیں گے تو یہ آپس میں جوینڈ ہو جائے گا اور یہ جتنی سیل کی لمبائی ہے اتنے یہ دو انچ کا پیپ ہے اور اس کے اندر ہی فکس ہو جائے گا مائنس اور پلاس اس کا اوپر لگا ہوتا ہے اس مددوں کے اوپر بی مائنس اور پلاس لگا ہوگا اور بی پلاس لگا ہوگا اور اسی طرح بیٹری کے اوپر بھی مائنس اور پلاس لگا ہوتا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے مائنس اور پلاس کا بھی پتہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جیسے لگا ہوگا اسی طرح اس کے ساتھ سولڈنگ کر دینا ہے pler' یہ جو پیپ ہے یہ آٹومیٹکلی بوکس بنا ہوا ہے یہ تین بٹا چار پونی کا پیپ ہے یہ سیل کے حساب سے اور مڈیول کے سائز کے لمبائی کے حساب سے آپ نے اسے کٹ کر دینا ہے یہ تقریباً ساڑھے تین ہی میں نے پیپ کٹ کیا ہے اور ان کی جو دونوں طرف آپ کور لگائیں گے وہ بھی آپ کو پی بی سی پیپ بھی چاہیے اور دائرہ لگا دینا ہے اپنے گول شکل کا اور آپ نے اسی طرح اس کو کٹ کر دینا ہے اگر ویڈیو چلے گی تو لائک ضرور کر کے جانا ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لنا تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک مہنچ دی رہے ہیں میں آپ کو کم خرچے میں کوئی بھی ایشیاں بنانا سکاتا ہوں تاکہ آپ جو بھی ایشیاں تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کر سکیں کٹ کرنے کے بعد اس طرح گول ایک ٹکی سی بنجھے گی اور اس کے حساب سے ہی آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے سیل کے اوپر سولڈنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ نے سیل کے اوپر سولڈنگ زیادہ دیر نہیں کرنی کیونکہ سیل ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے سولڈنگ کرنے سے پہلے آپ نے سیل کے اوپر تھوڑی سی خراش لگا نی ہے جب نشان وغیرہ اس کے اوپر لگ جائے تو پھر اس کے اوپر سولڈنگ کرنی ہے سولڈنگ کرنے کے بعد مینس والی جگہ پہ سیل کی مینس لگا دینا ہے اور پوزٹی والی جگہ پہ آپ نے پوزٹی سولڈنگ کر دینا ہے اور اسی طرح یہ پیپ کے اندر فکس ہو جائے گا سولڈنگ اچھے طریقے سے کرنے ہیں تاکہ کوئی بھی باہر آپس میں ڈسکنیکٹ نہ ہو اور پھر دوبارہ یہ شارٹ سرگر کا مسئلہ نہ بنے یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ موبیل فون آف تھا اور یہ ساتھ ہی ہون ہو گیا چارجنگ لگانے کے ساتھ ہی اگر آپ کی پیٹ والا فون چارجنگ کرتے ہیں تو اسے آپ دو دفعہ چارجنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں آپ کو پاور بینک بنانا سکھاؤں گا جو آپ اندرائیڈ فون کو چارجنگ کریں گے تو دو سے تین دفعہ اسے چارجنگ کر سکتے ہیں اور چارجنگ پہ جب بھی آپ لگائیں گے تو بلو لائٹ آن ہوگی اور جب آپ پاور بینک کو چارجنگ پہ لگائیں گے تو یہ ریڈ لائٹ آن ہوگی اسی طرح ہی اسی سید کا یہ بیپ ہے اسی طرح ہی اس کے اندر فکس ہو جائے گا اور دوسری طرف سے اور فرینڈ باری سید سے ہم نے گلو گانے کی مدد سے اسے فکس کر دینا تھا کہ جو ہم نے سولڈنگ کی ہوئی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر ہی کیمرے سیل کے ساتھ جو ہم نے بیوار اٹیچ کی ہوئی ہے سولڈنگ کیا ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے گلو گانے کی مدد سے انسٹرینڈ گلو لگا دینا تاکہ جو ہر ہے وہ سولڈنگ الگ نہ ہو اور تھوڑی سی زیادہ لگا دینا ہی ہے تاکہ یہ جو مڈیول ہے وہ بھی اس کے اوپر ہی فکس ہو جائے یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کوئی ہر آپس میں اٹیچ نہ ہو اگر اٹیچ ہوگی تو یہ مڈیول بھی خراب ہو سکتا ہے اور سیل بھی خراب ہو سکتا ہے اور پیپ کے اندر فکس کر کے ساتھ بھی ہم اس جیک کو فکس کر دیں گے گلو گانے کی مدد سے ہی اور سیل کی بیک سیڈ بھی ہم گلو گانے کی مدد سے ہی اس سے اپنی جگہ پر ہی فکس کر دیں گے ڈیلا کی تک گست dou Chile ڈیلا کی مادید ڈیلا کی اندر فکس کر دیں گے ڈیلا کی مدد سے ہی پônیل رکھن چیف ڈیلا کی مددuw ڈیلا کی مدد May یہ جو بیک سیڈ والا کورا سیل کی بیک سیڈ والا اس پر اگر آپ کی چین فکس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح دوسرا آپ نے کر دینے ہیں اگر نہیں فکس کرنا چاہتے ہیں آپ سمپلی ویسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو کی چین کو فکس نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو فون کے ساتھ اٹیج کر کے بھی دکھاؤں گا اور اس کی بہت اچھی قوالٹی ہے بیسٹ چارجنگ کرتا ہے میں نے اسے یوز کر کے دیکھا ہوا ہے اگر آپ کی پیڈ والا فون یوز کرتے ہیں تو اسے چارجنگ کرنا چاہتے ہیں تو دو دفعہ آپ دن میں اسے چارجنگ کر سکتے ہیں جب بیٹری لو ہوگی دوسری دفعہ پھر اسے چارجنگ کر سکتے ہیں اگر آپ انڈریٹ فون کو چارجنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ تقریباً 50 سے 70% تک چارجنگ کریں گے کیونکہ اس کے اندر ایک سیل ہے اور ایک سیل کی کپیسٹی اتنی ہے اگر آپ انڈریٹ فون کو چارجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کئی پاور بینک آپ کو چاہیے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو نیکسٹ مل جائے گی اس میں آپ اس کو بھی دو دفعہ چارجنگ کریں گے اور اس کا کٹ اگر آپ مڈیول فکس کرنے سے پہلے لگانا چاہتے ہیں تو پہلے فکس کر سکتے ہیں اس سے ایزی ہو جائے گا اگر آپ ایزی سے کٹن نکالنا چاہ رہے ہیں اگر فکس کر کے کٹن نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مردی ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے پاور بینک اور یہ فون کے چارجنگ سے اٹھ ایچ ہے اور فون چارجنگ ہو رہا ہے میں آپ کو دخواہ بھی دیتا ہوں موسیقا موسیقا موسیقا